اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسسائز ایٹ پائیو اور اس لیکچر میں ہم یہ تقریباً ایکسسائز کمپلیٹ کر دیں گے کیونکہ ایکسسائز سیمپل ہے اور بیسک چیزیں جو آپ نے پیچھے پڑھ لی ہوئی ہیں وہ ہی ریپیٹ ہو رہی ہیں تو کوشش کریں گے کہ اس کو آج فینش کیا جائے اور اس کے ساتھ آپ کا یہ چپٹر نمبر ایٹ کا جو کورس ہے جو آپ نے پیپر کے لیے کرنا وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ اپنی موبائل کی سکرین کو فل کر لیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا ہمیں ایک پلین دیا گیا جی ٹھیک ہے اور ہمیں ایک سٹیڈ لائن دی گیا جی یہ دو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کوششن یہ ہمارا کہتا ہے کہ دونوں دوسرے کے پیرلل ہیں اب پیرلل کس طرح ہے یہ ثابت کرنا ہم نے اب یہ دیکھیں یہ پلین ہے یہ ایک لائن دونوں پیرلل آ رہی ہیں اب یہ جو پلین ہے یہ والا اس پلین کا یہ جو اس کے اوپر جو نارمل ہے یہ نارمل آ رہا ہے اس کے اوپر اب یہ جو پلین کا نارمل ہے اور یہ جو ہمارے پاس سٹیڈ لائن ہے یہ والی دونوں دیکھیں پرپینڈکولر آ رہی ہیں تو ہم یہاں پر کیا کام کرتے ہیں لائن کے جو ریریکش ریشو ہوں گے تو اس پلین کے نارمل کے جو ریریکش ریشو ہوں گے ان دونوں کی ترمیان ہم اے وان اے ٹو پلس بی وان بی ٹو پلس سی وان سی ٹو کی کنڈیشن لگا گے سیٹسفائی کریں گے اگر یہ دونوں پر پینڈکولر آگے تو کہیں گے کہ یہ پلین اور سٹیڈ لائن دونوں کی اپس میں پیرلل ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے جو ہمیں لائن کی کوشن دی گئی ہے جی یہ والی ہم نے لکھ لیا ہے اور یہ ہمیں دوسرا پلین دیا گیا وہ ہم نے لکھ لیا ہے اب کیا کام کرنا ہے ہم نے ڈریکشن ریشوز لکھنی ہے ڈریکشن ریشوز جو لائن کی ڈریکشن ریشوز ہیں وہ کون سی ہیں یہ والی جو نیچے لکھیں ہوئی ہیں اے بی سی ٹھیک ہے اور پلین کی ڈریکشن ریشوز کون سو ہوتی ہیں پلین کی ڈریکشن ریشوز وہ ہوتی ہیں جو ایکس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو وائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ بی اور جو زی کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ سی تو دونوں کی ڈریکشن ڈیشوز کو آپ سے ملٹیپلائی کریں گے یہ فارمولا جو ہم نے پڑا ہویا فور کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے مائنس سیون کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تھری کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے پلس منس کر کے اب بس آنسر کیا آ گیا زیرو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل اور یہ جو لائن دونوں کے دوسرے کے پرپینڈی کولر ہیں اب نارمل کس پہ تھا پلین پہ تھا تو یہاں حسابت ہو گیا کہ واقعی یہ جو پلین ہمیں دیا گیا تھا اور یہ جو ہمیں لائن دی گیا ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں پیرلل ہیں سیکنڈ کوئس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک پلین ہے اور ہمارے پاس ایک لائن ہے دونوں کے دوسرے کے کیا ہیں پرپینڈی کولر ہیں جی ہم نے چیک کرنا ہے اب وہی کام کرنا ہے پلین لے لی ہم نے یہ ہمارے پاس ایک پلین آ گیا ٹھیک ہے تو پلین ہمارے پاس جو بن جائے گا اس کو ہم اس کے پر نارمل اٹرہ کریں گے نارمل اٹرہ کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہ جو نارمل ہے یہ ہمارا پلین آ گیا اور یہ ہمارے پاس گیون ایکویشن آ گئی ہے اب یہ جو میں نے نیچے نیچے جو چی لکھی ہوئی ہے یہ کیا یہ اس پلین کے اوپر نارمل ہے اب یہ دیکھیں نارمل اور گیون لائن دونوں کے دوسرے کے پیرلل آ رہی ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو اکسسائز ایٹ پائنٹ فور ہم نے سٹارٹ کی تھی ای تنگ فائیو کی تھی تو اس میں شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب دو لائن یا آپس میں پیرلل ہوں تو ان کے درمیان ان کے جو دریکشن ریشوز ہوتے ہیں وہ آپس میں پروپورشنل ہوتے ہیں تو کیا کام کریں گیون لائن ہے اس کے پر دریکشن ریشن نکالیں گے اس نارمل کے دریکشن ریشن نکالیں گے جو کہ یہ جہاں لکھے ہوئے ساتھ تو ان دونوں کو آپس میں پروپورشنل آ جائیں تو کہیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں پیرلل ہیں جب یہ دونوں کا آپس میں پیرلل ہیں تو لائن اور پلین آپس میں کیا ہوں گے پرپینڈگلور ہوں گے تو یہ بلکل ایزی دو تین سٹرم میں کوئیسن ہو جائے گا تو یہ آپ نے اس کو سالو کر لینا ہے اس کے بعد ہم کوئیسن نمبر تری دیکھتے ہیں کوئیسن نمبر تری کہا تھا ہمیں لائن دیگی ہے جس کنیشن کے تیار یہ لائن جو ہوگی اس پلین کے اوپر لائے کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے سب سے پہلے ہمیں جو لائن دیگی ہے تو اس لائن کو ہم نے کیا کام کیا یہ لکھ لیا پھر کیا کام کیا اس کی ہم نے سمیٹرک فارم بنا لیا اس لائن کی تو یہ ہمارے پاس اس کی سمیٹرک فارم بن گئی ہے اس کے بعد ہم اس کو ایکس وائے زی میں لکھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہم پہلے پڑھتے ہیں آ رہے ہیں اب کوئیسن کو دیکھیں کہتا ہے کہ اپنے کنیشن فائنڈ کرنی ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ والی جو لائن میں نے لکھی ہے اس کو میں نے بیٹک کیا یہ لائن جو ہوگی یہ اس کے پلین کے اوپر لائے کر رہی ہے اگر یہ لائن اس پلین کے اوپر لائے کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گی پھر تو کیا کام کریں گے تو یہ جو پوائنٹ ہوں گے یہ والے جو ہمارے پاس پوائنٹ آگے ہیں یہ والے پوائنٹ پھر اس ایکویشن کو کیا کریں گے سیٹسفائی کریں گے اے ایکس پلس بی وائے پلس سی زی والی کو تو کیا کام کرتے ہیں یہ والے پوائنٹ ایکس وائے زی کی ویلی جو ہوگی وہ ہم اس گیون کوئیشن میں پٹ کر دیتے ہیں تو یہ نیچے انگلیشن لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا تو اب یہ جو میں نے چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ ہم نے اس ایکس کی جگہ پہ یہ ایکس کی والی پوٹ کر دی ہے وائی کی والی پوٹ کر دی ہے زی کی والی پوٹ کر دی ہے ہم نے اسے گیون یہاں پہ اس ایکویشن میں تو ہمارے پاس یہ نیچے یہ چیز آگئی ہے اب اس میں دیکھیں جو نیچے ایکویشن لکھی ہوئی ہے یہ والی ایکویشن میں دیکھیں ہم نے کیا کام کیا تی ان کو جب اے کو اور بی کو ملٹیپلائی کیا ہے تو ٹی والی ٹرمز الادہ کر لیں گے اور اب جو بغیر ٹی والی ان کو ہم نے الادہ کر لی ہے اب کیونکہ ہم نے کنڈیشن فائنڈ کرنی تھی نا اس لئے ہم نے ان کو سیپریٹ کر لی اب دیکھیں کہ ٹی کی جگہ بھی ہم کوئی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹی کی جگہ بھی ہم کیا ویلیو پوٹ کریں گے ٹی کی جگہ بھی ہم جو مرضی والی پوٹ کرتے جائیں تو یہ ہمارے پاس جو کنڈیشن ہو جی وہ چینج ہوتی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کنڈیشن آگئی ہے یہ ہمارے پاس بہر ریکوائیڈ کنڈیشن ہے جس کنڈیشن کے تحت ہمارے جو ایکس وائی والی لائن کے پوائنٹ ہیں وہ یہ اس ایکویشن کے اوپر سیٹسفائی کریں گے تو یہ ہمارا کوئسٹن نمبر تھری تھا اس کے بعد ہم کوئسٹن نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن نمبر فور دیکھیں جی بلکل کوئسٹن نمبر تھری کے طرح ہے لیکن یہاں پہ ہم نے پوائنٹ پہ فائنڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ آجے گا دیٹرمائنٹ دی پوائنٹ آف دی اینی کامنٹ ٹو دا سٹریل لائن ایکس ایکویل وان پلس ٹی وی ایکویل ٹو ٹی زی ایکویلو مائنس ون اینڈ پلین ایکس پلس وی پلس زی ایکویل ٹو ٹو ٹی یعنی یہ جو لائن ہے جو پوائنٹ ہمیں دیئے گیا ہے یہ سٹریل لائن کے اوپر لائن کرتے ہیں تو وہی کام کریں گے سب سے پہلے ایکس وائی زی ہم نے پوائنٹ لکھ لی ہے پھر ایک کام کیا جو پلین ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم نے پلین بھی ساتھ لکھ لیا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ اینی پوائنٹ آن ڈا گیور لائن وہ کیا ہے جو ایکس وائی زی کی فارم میں ہوتا ہے نا یہ چیز ہوتی ہے نا پی انٹو ایکس وائی زی یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹ ایکس وائی زی ہم نے اس فارم میں ادھر لکھ لیا یہ ہمارے پاس ایکس وائی زی دیئے گئے تھے اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو ایکس وائی زی پوائنٹ ہے یہ کام کرتا ہے یہ اس پلین کو سیٹسفائی کرتا ہے نا پرین اس البتنک دوسر کو پلند تو ہم کیا کرتاں ہوں ، ہم کیا mitذ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا چیز آ تو ہے اکس کی جگہ میں بھی اکسزیں پتنک کریں گے بجسم somehow کو پتنک کریں گے زی کپ کے جاتے میں پتنک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی چیز آجائے گی یہاں سے ٹی کی والی نکل آئی کر لی دوبارہ ہم اس پوائنٹ پر پونٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ ہمارے پاس پوائنٹ آ جائیں گے جو ہم نے فائنڈ کرنے تھے تو یہ اس کی فکر بھی ہے فکر بھی دیکھ لیں کہ ہمیں ایک پوائنٹ پلین دیا گیا ہے اس پلین کے میں سے کی لائن گزر دی جو ایک کامل چیز ہے تو یہ کوسٹن نمبر فور اس طرح آپ کا ہو گیا ہے کوسٹن نمبر فائی بھی فائنٹ دی قویشن آزا پلین تھو دا پوائنٹ ایکس ون وائی ون زی ون ان تھو دا سٹیل ہم نے ایکوائنٹ کرنی ہے جو اس پوائنٹ میں سے گزر رہی ہے جائے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کام کرنا اس کے ساتھ ہم نے اس پوائنٹ میں سے بھی گزر رہی ہے smells پوائنٹ میں سے بھی گزر رہی ہے ان کو لکھ رہی ہے جو چیز ہمیں دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے اور یہ پلین ہے تو ہم نے کیا کام کرنا پھر ہم نے ہمیں پتا کہ پلین کی اوپر کوئی نہ کوئی نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب آپ کو سامنے فگر نظر آ رہی ہوگی تو یہ فگر آپ دیان میں رکھ لیں یہ ساری فگر جائے آپ کا کوئیسٹین ہے یعنی کہ آپ نے اس فگر کو دیکھ کہ سارا کوئیسٹین اب اٹیمٹ کرنا ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو اے بی سی ہیں یہ اس ڈریکشن پلین کی اوپر جو نارمل ہے ٹھیک ہو گیا اب پلین کی اوپر جو نارمل ہے یہ اور جو لائن ک spends پرپینڈکولر ہیں جب پلین اور لائن آپس میں پرپینڈکولر ہیں تو دونوں کی جو ریشیوز ہیں ان کے درمیان bougے پرپینڈکولریریٹ کی کنڈیشن سیٹسپائی ہوگی تو آپ کے بعد یہ سیکنڈ ایکویشن بننے گی ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا اب جب آپ کے پاس کوئی ایکویشن ہو کوئی پلین ہو سوری ٹھیک ہے وہ پلین جب کسی لائن میں سے گزرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی آپ کے پاس یہ والی ایکویشن ہوتی ہے ایکویشن ون ٹھیک ہو گیا اب اس میں اے بی سی آپ کو پتہ ہے نارمال کے ڈریکشن ریشوز ہیں اور ایکس مائنس اے اصل میں ایکویشن کیا ہوتی ہے اصل میں ایکویشن یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی اے انٹو ایکس مائنس اے پلس بی انٹو آئی مائنس بی پلس سی انٹو زی مائنس سی ہوتا ہے اور اے بی سی کیا ہوتا ہے وہ ڈریکشن ریشوز ہوتی ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ سمال کی بجائے ہم نے کیپٹل لکھ لی ہیں تو یہ ہماری جو گیون چیز تھی وہ ہم نے لکھ لی ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارا کوسٹن یہ تھا ہمارا کوسٹن یہ تھا کہ آپ نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے پلین کی اس پوائنڈ میں سے جب گزرتی ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارے پاس ایکویشن ون آئی ہے یہ ہمارے پاس اس پلین کی ایکویشن ہے جو کسی لائن میں سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ لائن ہماری اس پوائنڈ میں سے گزر رہے تو یہ جو ایکویشن ون ہے تو ہماری اس کو سیٹسفائی کرے گی پھر تو اس ایکویشن ون میں ہم یہ والا جو پوائنڈ ہے یہ والا یہ ہم پوٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آجائے گی آپ کے پاس ایکس کی جگہ پہ یہ والا ایکس ون آجائے گا Y کے جگہ پہ یہ والا Y1 آ جائے گا Z کے جگہ پہ آپ کے بعد Z1 آ جائے گا تو آپ کے بعد یہ والا ایکویشن بن جائے گی تین ایکویشنز بن گئی 1, 2, 3 ان تینوں کو ہم الیمنیٹ کرتے ہیں تینوں میں سے ہم نے A, B, C کو الیمنیٹ کرنا اس سے پہلے دیکھیں جی یہ تو ایک پوائنٹ رہ گیا جی یہ جو میں نے ایکویشن سیکنڈ لکھی ہے اس میں L1 کیا ہے اس میں L1 اس پلین کے ڈریکشن ریشوز ہیں جس کا نارمل اس لائن کے پرپینڈکولر تھا اس لئے ہم نے A1, A2 پلس B1 B2 پلس C1 C2 یہ لکھیں پرپینڈکولر ڈکنیشن یوں اس کی یعنی یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کو آپ کا پوائنٹ یہ کلیر ہو جانا چاہیے تو جب ہم ایکویشن 1, ایکویشن 2 ایکویشن 3 میں سے جب ہم ان کو ایلمنیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیٹرمنیٹ کی فارم میں ایک چیز آجائے گی اب آپ یہ اپنی مرضی ہے اس کو اپن کر لیں اپن نہ کریں تو دونوں طریقوں سے آپ کا کوئیشن ہو جائے گا یہ ہمارے پاس وہ ایکویشن آف پلین ہے جو ہم نے فائنڈ کرنی آپ اس کو اس طرح کر لیں گے اس کا ایکس مائنس ایک ہمار لے لیں اس کو ڈیفائنڈ کر لیں ڈیفائنڈ کر لیں آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایکویشن کی فارم میں پانی جائے گی وہ بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس فارم ہے اگر آپ نے لکھنا چاہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا کوئیشن نمبر فائیو تھا اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئیشن نمبر سیکس سلام علیکم سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا کوئیشن نمبر سیکس ہے اب کوئیشن نمبر سیکس کوئیشن نمبر سیم وائیڈ یہ تینوں کوئیشن سیم سٹیٹمنٹ ایٹ آپ نے فائنڈ کرنا تو یہ آپ نے کیا کام کرنا اسی طرح ان کو سالو کر لینا یہ کہلیں گے آپ کی اسائنمنٹ ہے اس طرح آپ نے ان کو خود سالو کرنا کوئیشن نمبر سیکس اس کے بعد کوئیشن نمبر سیون پہ آئیں جی کوئیشن نمبر سیون کی سٹیٹمنٹ بھی وہ سیم ہے اور کوئیشن نمبر ایٹ کی سٹیٹمنٹ بھی سیم ہے یعنی میتھڈ سب کا سیم ہے آپ نے کا کام کرنا ان کی وہی ایکوئیشن فائنڈ کرنی ہے تو اب آج کوئیشن نمبر نائن پہ کوئیشن نمبر نائن دیکھیں کوئیشن نمبر نائن کہہ رہا ہے جی کوئیشن نمبر نائن کہہ رہا ہے آپ کے پاس کہتا جی پروف دیر دو آپ کو سٹیٹ لائن دی گئی ہیں اور یہ دو سٹیٹ لائن کیا ہیں کوئیشن کوئیشن کیا ہوتی ہیں کوئیشن کے لیے یہ نیچے آپ کے کنڈیشن دی ہوئی ہے یہ کنڈیشن سیٹس رہی اگر یہ زیرو کے قبول آجے تو یہ کوئیشن لائن ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ میں نے گیون لائن ایک اور دو جو کوئیشن میں گیون تھی لکھ لئی ہیں اب یہ جو آگے میں نے چیز مینشن کر رہا ہوں یہ یہ جو چیز یہ چیز ہے یہ آپ کے پاس جنرل ایکویشن لکھی ہوئی ہے یہ جو ایکویشن لکھی ہوئی ہے نا سیم نیچے یہ چیز لکھی ہوئی ہے لیکن فرق کیا ہے جدھر آپ نے ون لکھا ویسل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایکس مائنس ایکس مان جسے لکھتے ہیں تو وہ پوائنٹ ہم نے کیا لیا لیا نیچے ایل ہم نے کیا لیا یہ ڈیریکشن ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ایل ایم این یہ ہوتی ہیں تو ہم نے ان جنرل دونوں سٹیل لائنز کی اگر آپ یہ نہ لکھیں تو سمجھ دیتا بچے کنسیپٹ تھا اس لیے اس نے لکھا رٹا نے لگا ہوا تو یہ چیز لکھ لینی ہے لیکن اس کو نہ لکھیں تو کوئیسٹن بتا رہو کہ کوئیسٹن سال ہو جاتا لیکن اس سے کوئیسٹن فرق نہیں پڑتا لیکن خود اپنے نمبر کو کو کوئیسٹن کو تھوڑا بنانے کے لئے چیز مینشن کی جاتی ہے تو یہ جو آپ کے نیچے میں مینشن کیا ہے ان کو یوز کر کی ہم یہ کنڈیشن لکھیں گے اب الفا 2 منس الفا 1 ہے الفا 2 آپ کے پاس 2 منس 1 اب منس 1 آگیا اسی طرح بیٹا 2 منس بیٹا 1 بیٹا 2 منس بیٹا 1 یہ کیا بیٹا 2 کیا یہ 3 ہے اور بیٹا 1 کیا یہ پر 2 ہے تو یہ میں نے نیچے مینشن کر دی اس طرح یہ آپ زیرو آگیا یہ باقی میں ریز کر دیتا ہوں تو یہ جب زیرو آجائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو لائنز ہوگی یہ کیا ہو جائیں گی کو جائیں گی تو ہم نے ایکویشن کو اس طرح فائنڈ کرنا تھا کہ واقعی یہ لائنز کو لینر ہیں تو یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہا جی پروو دی آج ایکس مینس ون آور ٹو ایکل تو پلس ون آور مینس تری ایکل تو زی پلس ٹین آور ٹو پلس سوری این ایکس مینس فور آور ون جن دو آپ کو سٹیل لائنز دی گی ہیں انٹرسیکٹ چیک کرنے کہ دونے کا انٹرسیکشن فائنڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر جس پلین میں گزر رہے ہیں وہ پلین بھی ہم نے فائنڈ کرنے تو اگر آپ کو یاد ہو کہ پوائنٹ آف دیکھیں کہ جب اس نے کہا پوائنٹ آف انٹرسیکشن بھی فائنڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ٹھیک ہے تو پہلی دو چیزیں تو ایزی ہیں جو ہم نے ایٹ پوائنٹ فور کے فرسٹ کوسٹن میں کی تھی اور اس ایک پوائنٹ فور کے جو ہم نے لاشت لیکچر پڑھا ایٹ پوائنٹ فور کا اس میں بھی ہم نے چیز دس کی تھی تو کوسٹن سیم ہے لیکن اس اسمیٹرک فارم میں ہم نے ان کو لکھ لیا اب ہم نے چک کرنا ساز پہلے انٹرسیکشن انٹرسیکشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں انٹرسیکشن کے لئے ہم نے کام کرتے ہیں ان کی جو دونوں ایکویشن کو ایکویل رکھتے ہیں ان کی جو پیرامیٹرک فارم ہے تو دونوں ایکویل کرتے ہیں اگر وہ ان میں سے ہم نے ایکس وائ ایک ز کسی کی ویلی نکال کے دوبارہ اس ایکویشن میں پوٹ کریں جو ہم نے پیرامیٹرک فارم نکالی ہوتی ہے تو اگر اس کو سیٹسفائی کر جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی جو لائنز ہیں وہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو ہم ایکس ز کی ویلی آگئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے اور فار اگز دوسری لائن آپ کے پاس یہ ہے دو انٹرسیکٹ کر رہی ہے اب جو ان کے پاس انٹرسیکشن کا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے اس کو لیٹر کر لیتے ہیں وہ آپ کے پاس پوائنٹ سیکنڈ وائی نار وہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اب یہاں پہ ہم نے جب ان کی پیرامیٹرک فارم لکھی ہے تو یہ جو لیف سائر پہ لکھی ہوئے یہ فرسٹ ایکویشن کی ہے یہ سیکنڈ ایکویشن کی پیرامیٹرک فارم آگئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ اس پوائنٹ کے اوپر انٹرسیٹ کر رہی ہیں وہ پوائنٹ ہمارے پاس ایکس نار وائی نار زی نار ہے وہ یہ پوائنٹ ہمارے پاس آجے گا اب ہم نے کیا کام کر نائے پوائنٹ آف انٹرسی سیکشن کے لئے ہم نے یہ جو ایکس وائی زی یہ جو ایکویشن وان این ٹو لکھی ہوئی ہے پیرامیٹرک فارم میں یہ دو ایکویشن لکھی ہوئی ہیں ان دونوں کو ہم کیا کر دیں گے دونوں کو ایکویل کر کریں گے اور سالو کرنے کے بعد یہاں سے ہم س اور ٹی کی ویلیو نکال لیں جب یہاں سے ہم س اور ٹی کی نکال سیکشن کالتے ہیں یہ چیز جب ہم نے دونوں کو ایکویل کیا تو ہمارے پاس کیا آگیا دیکھیں تو ہمارے پاس ایکویل کیا تو سالو کریں گے تو ایکویل کرنے کے بعد یہ چیز آ جائے گی ایک چیز بنے گی ایکویل کرنے کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں تین ایکویشن بن گئی ہیں تین ایکویشن کو ہم اس طرح سالو کریں گے یہاں سے ہمارے پاس ایکویل ویلیو آ جائے تو کیا کام کریں گے یہاں سے ایکویل نکال لی تو یہ ایکویل آگئی ہے ایکویل دوبارہ ہم نے ایکویشن میں سے کسی ایک میں پٹ کرنی ہے تو ہم ہیں ان میں سے آپ کسی ایک میں پٹ کر دیں اگر وہ سیٹسپائی کر جاتی ہیں تو یہ جو لائنز ہوں گی یہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو جلیں جی ٹی کی ویلیو پٹ کرتے ہیں ٹی کی مطلب ہے جو لائنز ہیں وہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو جب انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیا ہوں گے پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنے کے لئے ہم نے کیا کام کرنا ہے پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنے کے لئے ہم نے جو ایس اور ٹی کی ویلیو نکال لی ہے وہ یا تو ہوں گے پہلا پار تھا ہمارا کہ آپ نے چاہ کرنا ہے کیا وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے چاہ کرتے ہیں دوسری چیز تھی آپ نے چاہ کرنا ہے کہ ان کے انٹرسیکشن کے پوائنٹ نکال لیں تو ہم نے پوائنٹ نکال لی ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹ کیا بنے ہمارے پوائنٹ لکھے ہوئی ہیں اس کو پہلے ریڈ کرتے ہیں جی کہتا نو وی فائنٹ پوائنٹ تھرو دیز لائنز اب ان لائنز سے جو پوائنٹ گزر رہا وہ فائنٹ کرنا ہے اگر وہ لائن میں سے گزر رہا تو زیاری بات ہے کہ جب انٹرسیکشن پوائنٹ آئے گا وہ بھی اس پوائنٹ اندر ہی ہوگا نا جی فار ایز میں ایک فگر ڈراؤ کرتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا یہ چیز ہے کہتا کہ یہ آپ کے پاس ایک پلین ہے سوری یہ چیز آگئی آپ کے پاس یہ پلین ہے ٹھیک ہے یہ پلین اب اس پلین کے اوپر ایکویشن لائن لائز کر رہی ہے اب دیکھیں یہ جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے یہ پلین کے اوپر آرہا جو بھی ہم نے نکال لیا جو کہ یہ چیز تھی ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکال لیا تو یہ چیز وہ در کوسٹر میں کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس چیز یہ چیز کہہ رہا کہ اس کے اوپر لائز کرتے ہیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہم نے جب لائز کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اب پلین کے اوپر جب بھی ہم نے کوئی پلین ہو اس طرح کا پیچھے ہم کوئی کر آئے ہیں تو ہم کیا کام کرتے ہیں ہم پلین کے اوپر ایک نارمل لے لیتے ہیں اب یہاں بہت اور بات چیز جن میں رکھ لی نہیں آپ نے کہ جب آپ کے پاس کوئی پلین ہو اس طرح کا اس اوپر نارمل اس طرح ہوتا ہے جب آپ کے پاس پلین ہو اس طرح کا اس کے پر نارمل اوپر کی طرح یا پھر نیچے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ نے رکھ نہیں ہے تو question ہمارا تھا کہ آپ نے ای بی سی نارمل نارمل اس کی ڈریکشن ریشو ہیں پلین تھو پوائنٹ اب وہی چیز آ رہی ہے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پلین ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو نارمل ہوتا ہے وہ پلین اور نارمل کیا ہوتے ہیں پرپین منیٹ بن جاتا ہے یعنی اب ہمارا کوئسٹن وہ بن گیا جو اس سے پیچھے ہمارا بن گیا جب ہمارے پاس یہ کوئسٹن بن جائے گا یہاں سے ہم نے اس کو امنیٹ کرنا ایکسپینڈ کریں گے آر ون سے تو آر ون کے بعد ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کے پاس لاؤس پہ یہ بن جائے گی تو یہ جو ہم نے فائنڈ کرنی تھی تو یہ آپ کا کوئسٹن نمبر ٹین تھا اس کو جہاں سے دیکھیں اس کو چیز پوچھی گئی تھی ہم نے تین چیز پوچھی کی تھی سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا تھا کہ پلین جو انٹرسیٹ کرتے یا نہیں کرتے اس کے بعد ہم نے کا کام کرنا تھا کہ واقعی پلین انٹرسیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی انٹرسیکشن پوائنٹ نکال لیں انٹرسیکشن پوائنٹ نکال لیں کے بعد پھر ہم نے پوائنٹ کرنے تھی